اسلام علیکم فرینڈز میں حمداد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل ہنٹنگ ایڈونچرز اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں تمام دوست ٹھیک ٹھاک اور خیلے سے ہوندر تو دوستو ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ چوٹی اس لی پر ہے اور پشلی جو میری دو ویڈیوز تھی وہ میں نے بنائی تھی کہ تیتر کی شکار کے لیے جو ہے وہ سوری کون سا جو کارتوس ہے وہ بیسٹ ہے تو میں نے وہ ویڈیو جو ہے وہ دو حصوں میں آپ کے ساتھ شیئر کی تھی ایک پارٹ ون اور ایک پارٹ ون جس میں میں نے بتایا تھا کہ میرا جو ہے وہ ایکسپیرنس جو ہے وہ کارتوس کے حوالے سے کیا ہے اور شکار کے لیے جو ہے وہ میں کون سا کارتوس آج کل استعمال کر رہا ہوں اور کیوں استعمال کر رہا ہوں اس تمام چیزیں میں نے ڈیٹیل سے جو ہے وہ شیئر کی تھی آپ کے ساتھ اور جو ہے وہ انڈیا میں نے آپ کو یہ جو ہے وہ ریزرٹ اس کا بتایا تھا کہ تیتر کے شکار کے لیے سب سے بیسٹ جو ہے وہ کارتوس کون سا رہے گا اسی حوالے سے تیتر کے شکار کے حوالے سے جو ہے وہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ شکار اس کا بہت پسند کرتے ہیں اپ لینڈ میں ہمارے پاس ہے بھی یہی کالا تیتر اور گراؤن تیتر اس کے بعد جو ہے وہ سی سی ہے چکور ہیں اور باقی چیزیں تو زیادہ تر شکار جو ہے وہ تیتر کا ہے ہر جگہ پر نا شیسی پایا جاتا ہے اور نا ہر جگہ پر جو ہے وہ چکور پایا جاتا ہے تو میں نے جو ہے وہ اس حوالے سے کہا چلے میں ایک ویڈیو اور بناتا ہوں چوک جو کے حوالے سے کہ چوک جو ہے وہ کون سی بیسٹ رہے گی تیتر کے شکار کے لیے تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے یہ تمام چیزیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو روڈ پیس کیجئے گا تاکہ میرا چینل پر آنے والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے جی تو دوستو ابھی جو ہے وہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس وقت جو ہے وہ میرے پاس دو تین چوکس ہیں میرے ہاتھ میں تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں بہت سارے لوگ جو ہے وہ مخصف چوک یوز کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے وہ فائف کٹ یوز کرتے ہیں کچھ اس بھی کٹ یوز کرتے ہیں کچھ فور کٹ یوز کرتے ہیں لیکن میں وہ اپنا ایکسپریس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ کمپنیشن بھی اپنے ریپیٹر میں کیا بنا تھا ہوں اچھا اس میں اب دو چیزیں ہوتی ہیں کچھ لوگ ریپیٹر یوز کرتے ہیں تو ریپیٹر میں وہ آپ کے پاس صرف ایک اُپشن ہوتا ہے کیونکہ اس میں جو ایک پیرل ہوتی ہے آپ اس میں ایک وقت میں ایک ہی چوک یہ کیوںjamin بات ہو رہی ہے تیتر کی شکار کی کچھ لوگ جو ہے وہ اپ لینڈ پر ڈبل بیرل یوز کرتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ دو بیرل ہوتی ہیں ایک اوپر ایک نیچے اور آپ کے پاس سیلیکٹر کا آپشن بھی ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پہلا فائر کون سا کرنا ہے یہ آپ کی چوائس ہے کہ آپ جو ہے وہ پہلا فائر اس سے کرتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ آپ کیا کمینیشن مناتے ہیں تو پہلے جو ہے وہ ویڈیو کے پہلے حصے میں میں بات کروں گا سنگل بیرل کی یا ریپیٹر کی جس میں جو ہے وہ ہمارے پاس ایک اوپشن ہوتا ہے چوک لگانے کے لیے تو اس میں جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کی بہت ہر ایک شکاری کے اپنی چوائس ہوتی ہے میں جو ہے وہ اپنے تجربے کے لحاظ سے بات کروں گا کیونکہ میں ریپیٹر کے ساتھ جو ہے وہ شکار کرتا ہوں بائیکن ایمپی ونڈبل فائف اور زیادہ تر جو میرے ہنٹ جو ہوتے ہیں وہ اکیلے ہوتے ہیں میں اکیلہ شکار کرتا ہوں اور میری جو ہے وہ جو چوک میں یوز کرتا ہوں اس کی کیا وجہ ہے وہ چوک میں کیوں یوز کرتا ہوں اور اس کے مجھے کیا رہت ملتے ہیں اس کے کیا فائدہ ہیں یہ سب چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ ڈبل بیرل کو جو ہے وہ اوور انڈر کو ہم ڈسکس کریں گے کہ اس میں جو ہے ہمیں کیا کمبیلیشن بنانا چاہیے تو پہلے بات کرتے ہیں ہم ریپیٹر کی ریپیٹر میں جو ہے وہ بہت ساری آپشنیں کچھ لوگ زیادہ تر ثری قڈ یوز کرتے ہیں اور ان کا جو ہے وہ کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہم ثری قڈ چوک اس لئے یوز کرتے ہیں کہ وہ ایک ملٹی پرپرپس چوک ہوتی ہے یعنی اس کو جو ہے وہ آآہ آپ جو ہے وہ مرغابی کے شکار میں بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو جو ہے وہ ابتیتر کے شکار میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ان کا جو ہے وہ اپنا کہنا اپنی جگہ پر صحیح ہے تو اس میں جو ہے وہ ان کا کہنا جو ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ چوب جو ہے وہ بار بار چین نہیں کرنا پڑتا اور اس کی جنجڑ سے بچنے کے لیے وہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ تری کٹ پر بٹھاتے ہیں لیکن اس کا جو ہے وہ اگر فائدہ ہے تو اس کی کچھ لقصانات بھی ہیں میں بات کروں گا شاید جو ہے وہ دیتر کے شکار کے لحاظ سے تو تری کٹ جو ہے وہ لگانے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ دو شکاری ہیں یا دو بندوقوں کے ساتھ شکار کر رہے ہیں یا تین بندوقوں کے ساتھ شکار کر رہے ہیں تو اس صورت میں تو ہے وہ آپ کے جو چانسز ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں شورٹ کے وہ اس طریقے سے کہ مثال کے طور پر اگر ایک جھاڑی میں سے یا ایک پودے میں سے یا ایک کسی بھی جگہ سے یا گھاس میں سے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تین برڈ نکلتے ہیں چار برڈ نکلتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ کے ساتھ دو شکاری ہیں یا تین شکاری ہیں تو اس صورت میں تو آپ کو جو ہے وہ موقع ملتا ہے اگر آپ نے تری کٹ چوک لگائی ہوئے تو آپ اپنے دوسرے ساتھی کو بولتے ہیں کہ یار میں نے اگر تری کٹ لگائی ہے تو آپ جو ہے وہ فور کٹ لگا لو کیونکہ مجھے جو ہے وہ برڈ کو لیڈ دے کے مارنا ہے تو آپ کے پاس اپشن ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ برڈ کو ذرا جلدی مار سکیں اور میرے پاس جو اپشن ہے مجھے برڈ کو صورا سا لیڈ دینا پڑے گا تو ہم لوگ نے جو اپنا ریشو بڑھانا ہے وہ اس طرح سے بڑھانا ہے کہ اگر میں تری کٹیوز کروں تو آپ فور کٹیوز کریں اور اگر آپ کے پاس ڈبل ویرل ہے فور یا فائف کٹیوز کریں لیکن مثال کے طور پہ اگر آپ اکیلے شکار کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کوئی پارٹنر نہیں ہے تو آپ ایک ہی بندھوک کے ساتھ شکار کریں تیتر کا اگر تا سورت میں دو پرندے نکلتے ہیں دو تیتر نکلتے ہیں یا تین تیتر نکلتے ہیں جھاڑی سے یا چار تیتر نکلتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے پاس چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں اگر آپ اکیلے شکار کر رہے ہیں تو وہ اس طرح ہے کہ تیتر جو ہے وہ ہمیشہ پاؤں سے نکلتا ہے اور بالکل جو ہے اگر آپ ڈاک کے ساتھ شکار کر رہے ہیں ڈاک جب بالکل اس کو پائنٹ کر لیتا ہے اس کے موہ پر جا کر تو پھر آپ اس کو فلش کرتے ہیں اور اس کو اڑاتے ہیں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ قریب سے جب تیتر نکلتا ہے اور ایک ساتھ جب دو تیتر نکلتے ہیں یا تین تیتر نکلتے ہیں یا چار تیتر نکلتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ فوراں اس کو آپ نہیں مار سکتے کم از کم اگر آپ ٹھیکٹ یوز کر رہے ہیں تو آپ اس کو بیس گرس کے بعد یا بیس یا پچیس گرس کے بعد بیس پچیس گرس تک آپ اس کو لیٹ دینے کے بعد ماریں گے اس سے پہلے آپ نہیں مار سکتے ہیں اور جب آپ اس کو مارتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس سیکنڈ تیتر کو گرانے کے لیے چانس بہت کم بچتا ہے کیونکہ اس وقت تک دوسر تیتر آپ کی ریک سے نکلتے ہیں اس میں آپ ایک بڑ گرا سکتے ہیں اگر آپ کا شورٹ اچھا ہے تو آپ دو بڑ بھی گرا سکتے ہیں لیکن آپ جو ہے وہ چار یا تین یا چار بڑ یا سارے بڑ آپ نہیں گرا سکتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ آپ اگر آپ اکیلے شکار کر رہے ہیں تو وہ یہ چیز مائنس میں چلے جاتی ہے اس صورت میں آپ نہیں کر سکتے ہیں اب مثال کے طور پر اگر آپ اکیلے شکار کر رہے ہیں جس طرح میں کرتا ہوں تو میں اپنے جو ہے وہ ریشو کو اپنے جو شورٹس کے ریشو کو بڑھانے کے لیے کیا کرتا ہوں کہ میں جو ہے وہ یوز کرتا ہوں 5 کٹ ٹھیک ہے اب اس طرح آپ دیکھیں میرے ہاتھ میں یہ بائیکل کی جو ہے وہ اورینل چوک ہے یہ 1 کٹ ہے اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ 2 کٹ ہے اس پر دو کٹ لگے ہوئے ہیں ایمپروڈ موڈیفائی ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ ڈرو لوگ کی چوک میں نے مگوائی تھی اس کے پر میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے ایک ڈیٹیل سے تو میں 5 کٹ جو ابھی میرے پاس چوک ہے وہ سلینڈر چوک جو ہے وہ میرے پاس ابھی بیرل میں لگی ہوئی ہے تو وہ میں نے ابھی نکالی نہیں ہے کیونکہ سیزن جو ہے وہ نہیں ہے اور گن جو ہے وہ سامنے رہتی بھی نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے آپ بہت سارے لوگ یہاں پر جو ہے وہ جانتے ہیں چوک کے بارے میں جو نہیں جانتے تو وہ جو ویڈیو نہیں دیکھنے والے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 کٹ چوک اور 3 کٹ اس کے پر میں ایک ویڈیو بنا بھی چکا ہوں کہ یہ کیا ہوتا ہے کس طریقے سے ہوتا ہے وہ ایک الگ ٹاپی ہے تو برحال 5 کٹ چوک جو ہے وہ میں لگانے کے ساتھ اور کمبینیشن کارٹوس کا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں جو ہے وہ 7 نمبر یوز کر رہا ہوں پہلے میں وہ 8 نمبر یوز کرتا تھا خراب پرفارمنس کی وجہ سے اس کو میں نے چینج کر کے 7 نمبر میں جو ہے وہ کنورٹ کیا اور 7 نمبر میں ہیوز کرتا ہوں 7 نمبر کے ساتھ جو ہے وہ میں نے 5 کٹ چوک لگا کے شکار کرتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب تیتر پاؤں سے نکلتا ہے ٹھیک ہے؟ قریب سے نکلتا ہے چاہے آپ اکیلے شکار کر رہے ہیں ڈوک کے ساتھ کر رہے ہیں یا دو بندوقوں کے ساتھ کر رہے ہیں یا تین بندوقوں کے ساتھ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اور شکاری ہے یا نہیں ہے لیکن اگر آپ اکیلے شکار کر رہے ہیں تو سب پھر بھی آپ کو یہ بہت فائدہ دے گی وہ اس طریقے سے کہ مثال کے طور پر اگر ایک ہی جگہ سے دو یا تین بند نکلتے ہیں تو آپ جو ہے وہ آپ کے پاس بہت چانس ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ قریب سے ہی پرندگو گرا سکتے ہیں یہ چوک جو ہے اگر آپ مثال کے طور پر دست کے اندر اندر بھی ایک تیتر کو مارتے ہیں تو وہ تیتر کو خراب نہیں ہونے جاتا کیونکہ اس کا جو سپریڈ ہے وہ بہت جلدی چھرے کھل جاتے ہیں تیتر کو اگر لگتی ہے تو تیتر کا گوشت خراب نہیں ہوتا اور افیکٹیو رینج اس چوک کی ہے دس گز سے لے کے پندرہ گز سے لے کے آپ جو ہے وہ پچیس گز تک جو ہے وہ بیس پچیس گز تک آپ جو ہے وہ پرندہ گرا سکتے ہیں اور میں نے خود بھی گرائے ہیں بیس گز تک پچیس گز تک میں نے پاؤں سے نکلنے کے بعد گرائے ہیں اور اس کا پلس پر پوائنٹ یہ ہے کہ میں ویڈیو بھی شیئر کرتا ہوں میں نے کئی دفعہ ایک ہی جگہ سے چار برڈ نکلے اور چاروں میں نے گرائیں ٹھیک ہے یعنی ایک جھاڑی سے چار تیتر نکلے میں نے میرے پاس اکیلی ایک بندھوک تھی اور کوئی دوسرا شکاری نہیں تھا میرے ساتھ اور اس کمبینیشن کے ساتھ میں نے خیر اس وقت میں آٹ نمبر ہیوز کرتا تھا اس وقت پرانی بات ہے تو اس وقت اچھا بھی چلتا تھا آٹ نمبر بعد میں پرفامس خراب ہوگا اس کی تو میں نے ایک ہی جگہ پر کھڑے کھڑے ایک ہی جھاڑی سے چار تیتر نکلے اور چاروں کے چاروں میں نے گرائیں کیونکہ میرے پاس ایک ٹیتر اگرانے کے بعد دوسرے کا اپشن تھا دوسرے اگرانے کے بعد چوتھے کا اپشن تھا اور وہ ٹیتر جیسے جیسے نکلتے رہے ہیں میں فٹا فٹ جو ہے وہ ان کو گراتا رہا اور اس طرح میں نے دو بھی گرائیں اس طرح میں نے تین بھی گرائیں تو اس کا پلس مائنٹ یہ ہے کہ آپ قریب سے بھی مار سکتے ہیں اور دور سے بھی مار سکتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس دو اپشن آجاتے ہیں اگر آپ برٹ کو ساتھ آٹھ گست دس گست تک بھی مارتے ہیں تو آپ کا برٹ جو ہے وہ خراب نہیں ہوتا کیونکہ سپریٹ بہت زیادہ ہوتا ہے چھروں کا اور بہت کم چانسز ہوتے ہیں کہ برٹ آپ کا خراب ہو ٹھیک ہے اور اگر برٹ آپ کا دس گست سے اوپر بھی نکل جاتا ہے پندرہ گست بیس گست تک بھی جاتا ہے تو سیکنڈ شورٹ تھرڈ شورٹ کا بھی چانس ہوتا ہے آپ کے پاس اگر آپ ریپیٹر یوز کر رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ آپ کے پاس جو شورٹ کاؤنٹس کی آپ کے پاس 5 ہوتے ہیں یا 6 ہوتے ہیں بعض اوقات ریپیٹر کے حساب سے سیمی آٹومیٹک جو آپ یوز کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ برٹ کو گرا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو اس کا جو ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے تو آپ کو جو ہے میرا بچھنا یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو یوز کرتے ہیں اکیلے شکار کرتے ہیں ریپیٹر یوز کرتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کمبینیشن بنائیں فائیو کٹ کے ساتھ ساتھ نمبر اکتیس گرام کا ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہم ابھی جو ہے وہ نیکس ویڈیو میں بات کریں گے پارٹ ٹو میں کہ جن کے پاس اوور اینڈر ہے ڈیول بیرل ہے یوز کرتے ہیں تو ان کو کیا کمبینیشن بنانا چاہیے موسیقی 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 موسیقی